اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تجھی ابھی سکول سے واپسی ہوئی ہے میری میں ابھی ابھی گھر آئی ہوں اور یہاں پہ گونڈ نیوز میری متاثر تھی بچے جو تھے ان کا آج ریسلٹ دے تھا اور حادی اور اسواد دونوں جو ہیں پروموٹ ہو گئے نیکس کلاسز میں اور انہوں نے پوزیشن آدھی ہاں میری یوٹیوب فیملی کو بتا ہے آپ کی کون سے پوزیشن آئی ہے مائن امیل محمد عدلہ ہوں آئی ریڈن کلاس بار مائن پوزیشن آئی ہے بہت 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 مبارکو آپ کو تو اسوا کیمریک سامنے اتنا نفسان نہیں کرتی تو اس لئے میں اس کو فورس نہیں کرتی تو یہ جو کیپ ہے یہ اسوا کو ملی ہے اور ساتھ میں ان کی مارک شیٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اسوا کو بیسٹ ہیڈ رائٹنگ کا سرٹیفیک بھی ملے تو بہت ساری ویشز ہیں ان دونوں کے لئے اللہ تعالی ان کو کامیابیاں تا کرے اور میری جو پھتیجی ہے نا ابھی وہ بھی نیچے نہیں آئی اوپر ہی ہے تو اس کا بھی آج ریزرائل تھا تو الخمدللہ وہ بھی نیچ پلاس میں پرومانٹ ہو گئی ہے اور اس کا بھی بہت اچھا ریزرائل ڈرائی تو آج بچوں کا ریزرائل دیکھ کر اپنے بچپن کی دینی آدھ آگئے ہیں تو بس ہم میں بائیہ وغیرہ اتارتی ہوں اور ڈریس اپ ہوتی ہوں ریلیکس ہوتے ہیں بہت ساری بیسٹ فشز ہیں اللہ تعالی میرے بہن بائیوں کے بچوں کو کامیاب کرے اور یہاں پہ جو ہے وہ پریشر لگا ہوا ہے آج بین سیلٹ تیار کرنا ہے تو اس لیے جو ہے نا سرخلوبیہ بوائل کر رہی ہیں ہمیں اور یہاں پہ جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ جو انہوں نے بکھیرہ پھیلائے ہوئے وہ سامیلٹری ہوں کیونکہ بچوں کی آدھتیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ پھیلاتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں میں نا اس حوالے سے شعور نہیں آرہا حالانکہ ان کی ممہ بھی نا ان کو بہت سمجھاتی ہے کہ آپ جو ہے سا آگے پیچھے مات چیزیں رکھا کرو تو بس میں ساتھ ہی جو ہے نا ٹیبل کی ڈسٹنگ بھی کرتوں گی کیونکہ اس پہ بھی نا تھوڑا سا داگ سا بنو ہوا تھا چائے کا تو ابھی میں بچوں کے ساتھ لڑو کی گیم لگانے لگی تھی کہ چھوٹے بھائی جو ہے وہ سٹیشنری لے کے آگئے ہیں تو اس وقت ہی نا بکس کچھ مسنگ تھی اور حادی کانا ہول سیٹ بکس کا آگئے تو جب ہم نیکٹ کلاس میں پروموٹ ہوتے تھے بچپن میں تو اتنا کریز ہوتا تھا نئی بکس کا اور میں تو نا جو کتابیں ہوتی تھیں ارگو کی وہ تو ساری میں پڑھ لیتی تھی جتنی سٹوریز ہوتی تھیں وہ سب سے پہلے ریڈ کی جاتی تھی اور چسکہ لگا کے پڑھتے تھے ہم لیکن ساتھ پلتا ہے تو گزرتے وقت کے ساتھ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ تعلیمی میار بھی نہیں ہے ہمارا اس لیبس ہے ہی نہیں وہ اس ٹیپ کا کیونکہ اب آپ دیکھیں ایک سے ایک اچھا سکول ہے اچھے سے اچھا اور مہنگی سے مہنگی تعلیم بچے کو دلوائی جا رہی ہے لیکن میرے خیال سے وہ مقصد نہیں آسل ہو رہا جیسے کہ اب پہلے دور کے جو لوگ تھے وہ ماسٹر لیول پر جو ہے ایک کتاب لکھنے کا فن ان میں آجاتا تھا لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ اچھے بھلے پڑھ لکھ کے بھی بیروزگار پھر رہے ہیں اور ان کے اندر جو ہے نا سکل نہیں ہے جو چیز دیکھنے میں مل رہی ہے تو میرے خیال میں آنے والا دور جو ہے وہ ڈگری کا نہیں بلکہ آپ کی سکل کا ہوگا اگر آپ میرے پوائنٹ آف یو سے متفق ہیں تو کومنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر چینل پر نیوے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کی طرح سے ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور میں آپ کے لئے مزید پھر اچھے بلوگز بناس سکوں گی تو سسٹر ہادی کے لئے کھانا بنا کر لے آئیں تھیں کیونکہ ہادی کا تو روزہ نہیں ہے اور نہ اس پر فرض ہے ابھی اور اسوہ نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عمد صحت دے اور توفیق دے اندر روزہ رکھنے کی بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کو روزہ رکھنے کا بہت شوک ہوتا ہے اور بچپن میں اگر بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر آنے والی زنگی میں ان کے لئے کافی سہولت رہ جاتی کیونکہ ان کو اپنے روزے کا خود احساس ہوتا ہے تو یہ سب سے پیاری چیز ہوتی ہے تو اب لڈو کھیل رہے ہیں اور یہ ویسے موبائل پہ بھی ایک گیم آگئی ہے لڈو والی لیکن میرے خیال سے اس لڈو کا مزہ ہی اپنا ہے تو یہاں پہ والدہ کٹ لگا رہی ہے مرچوں کو اور ان مرچوں سے اچار بنایا جائے گا تو گھر کے اچار کی بات یہ الگ ہوتی ہے اور میرے والد صاحب نے سپیشل تیل نکلوا کر لائیں سرسوں کا میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا تو اس تیل کو میٹھا کرنے کے بعد ہم نے اسی میں پکوڑے بغیرہ بھی نکال رہے ہیں اور امی نے سوچا کہ اب اچار بھی اس میں ڈال دیں گے کیونکہ کاف ساری مرچیں بھی آئیوں تھیں تو یہاں پہ علوں کی بجیہ بنائی ہے افطار کے لئے اور ساتھ میں اچاری ہانڈی بنائی ہے تو دو آئیٹمز ہو گئے ہیں سالن کے اور باقی چیزیں پھر ہم کرتے ہیں اور ساتھ میں جو راجمہ ڈال ہے وہ بھی گل چکی ہے لیکن آج ہم ہم نہ چلنا چاٹ نہیں بلکہ چلنے کی جگہ پہ سرخ لوبیا ڈالیں گے اور کچھ لوگ نہ کیچپ میں بناتے ہیں بین سیلر لیکن ہم نہ دہی کا یوز کریں گے ہمیں نہ کیچپ نہیں پسند تو ویسے بھی نیچرل چیزیں کھانی چاہیے اور میری خیال سے اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہیلت کے لئے کافی نقصان دے ہوتی ہیں تو یہاں پہ مرچیں جو ہے وہ امی نے رکھ دی ہیں بار کیونکہ نا انہوں نے کٹ لگایا تھا تو یہ جو کچھ مرچیں ہیں ان کو نہیں لگایا گیلی تھیں تو امی کہتی ہے کہ یہ تھوڑی ڈرائی ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے نکال لیں گے تو یہ والی جو ہے ان کو بھی کٹ نہیں لگا ہوا اور اس سائیڈ والی باسکٹ کو بھی نہیں لگا اور یہ والی جو ہے نا یہ کٹ والی ہیں اچھا میں مجھے نا سبزی دیکھنے میں بہت پیاری لگتی ہے اکثر نا زمین کے اندر سے کوئی وہ نکل رہی ہو چیز کرو رہی ہو پودینہ ہو یا قدو کی بیل ہو تو وہ دیکھنے میں مجھ بڑی اچھے لگتی ہے تو یہاں پہ چاری ہنڈی بھی ریڈی ہے تو یہ ہماری خجیا کی فائنل لوگ ہے اور میں کچھ دیر کے لئے سو گئی تھی آرام کیا اور ابھی جو ہے وہ کی تو بس اب راجمہ دال جو ہے وہ میں نکال رہی ہوں باوی میں اور بناتے ہیں بین سائل تو ابھی آلو میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھی ہوئے تھے اور والدہ مجھ نا ایک کام کہا کہ اوپر سے نا ایک بستر اتار کلانا تھا تو میں اوپر چلی آئی ہوں تو یہاں اوپر آنے کے بعد میں نے ساتھ میں موسم کا بھی جیسا لینا ضروری سمجھا تو آج جو ہے وہ سردی ہے اور جو ہے نا یہ جو پلانٹ ہے اس کو میں نے سوچا کہ پانی بھی لگاتی چلوں تو یہ دیکھیں اس کی جو جنگلی بوٹیاں وہ پھر سے اگائی ہیں آپ کے سامنے میں نے کٹ کی تھی صاحب کا ویڈیوز میں تقریباً کوئی بھی ون منت ہو گیا ہوگا تو مجھے تو حیرت ہے کتنی جلدی جو ہے یہ پھر سے اگائی ہیں تو یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بھی جنگلی بوٹیاں اور اس طرف بھی کچھ نکلی ہوئے ہیں تو یہ جو جنگلی بوٹیاں ہوتی ہے نا یہ پلانٹ کو پھر اچھے سے گرونی ہونے دیتی اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جنگلی بوٹی ہے تو چلے میں اس کو بھی کٹ کر دوں گی کوئی ٹیم نکال کے اور مجھے پتہ نہیں تھا آئیڈیا نہیں تھا لیکن اوپر میں آئی ہوں تو مجھے فیل ہوا ہے کہ بہت سردی ہے اور یہ جو آس پاس کی گھر ہے نا ان کو جب میں نے دیکھا تو مجھے فیل ہوا کہ بارش بھی ہوئی ہے رات کو تو مجھے پتہ نہیں تھا لیکن یہ جو ہے نا موسم جس طرح کا ہے کوئی ہلکی سکان من ہوئی ہے کیونکہ مجھے ہادی کہہ رہا تھا کہ بار بارش ہو رہی ہے تو سردی بہت زیادہ ہے نا تو اچھا ہوگے اللہ پاک روزداروں کے لیے نا موسم کو اچھا کر دیا اللہ پاک نے تھنڈا تھنڈا تو میرے سمعات کل یہی کام ہوتے ہیں میں نے چارٹ بنانی ہوتی ہے چٹنی اور ساتھ میں جو ہے وہ میں دستر خان وغیرہ لگاتی ہوں کیونکہ ماشاء اللہ ہم سب ملجول کے کام کرتے ہیں اور جہاں پہ جوائنٹ فیمجی سسٹرم ہو لوگ ملجول کے رہ رہے ہوں وہاں پہ کام کا جو ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو سسٹر اور ہمی مجھے فل سپورٹ کرتی ہیں اور کوئی صفائی والا پسین نہیں ہوتا کیونکہ ڈے ٹائم میں جو ہے وہ والدہ اور سسٹر کر دیتی ہیں تو رمضان کی وجہ سے روٹین بھی کچھ سٹر اپ کی ہوئی ہوئی ہے تو بس میرے اسے میں پھر جو کام آ جائے میں کر دیتی ہوں تو ویڈیو آج بہت لمبی ہو گئی ہے اصل میں میں اسی اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے اپنی سہری کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری ٹائمنگ سٹر اپ کی ہے کہ میں اپنی ویڈیو جو ہے دوپیر کے ٹائم پر اپلوڈ کر دیوں اور میری ٹائمنگ کا کچھ سٹر اپ کا شیڈول ہے کہ میں اپنی افطار جیسے کہ اب یہ ساتھویں روزے کی افطار ہے اور آٹھویں روزے کی سہری اس کی روٹین میں آپ سے شیئر کرتی ہوں میں کچھ ویڈیو رات کے ٹائم پر ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور کچھ صبح کے ٹائم پر میں اس کی ایڈیٹنگ کر لیتی ہوتی ہوں تو اس طرح میں اپنی ویڈیو جو ہے بنا کر آپ کی طرف پھیجتی ہوں لیکن یہ ویڈیو جو ہے تھوڑی ایڈیسٹ ہونے میں پرابلم لے رہی ہے تو پھر دیکھتے ہیں میں بھی میں آپ سے آٹھویں روزے کی اسی ویڈیو میں جو ہے وہ سہری کی روٹین شیئر کروں یا پھر میں بھی نہ کروں ویڈیو کی لینٹھ پر ڈیپینڈڈ ہے تو کرنچو سپ کوڑے ہمارے جو ہے فرائے ہو گئے ہیں اور یہ کاغذ کے اندر جو لپیٹے ہوئے ہیں یہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اللہ پاک کی قدرت ہے کتنی سخت گرمی پڑ گئی تھی گزشتہ کچھ دنوں لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا کہ جب سے رمضان سٹارٹ ہوئے روز ہی بعد اللہ آ جاتے ہیں اور بلکل نہ سردی والا محول بن گئے تو یہاں پہ ایک بات میں پھر آپ پہ وائزہ کرتی چلوں کہ میری جو روٹین آپ نے ابھی دیکھی ہے یہ ساتھویں رمضان کی افطاری تھی اور ابھی آٹھویں رمضان کی سہری کی روٹین آپ دیکھ رہے ہیں اور میڈ کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کیونکہ میرے سکول کی ہوتی ہے تو اس کی ویڈیو میں نہیں اپلوڈ کرتی کیونکہ میرے خیال سے یہ سیل فون سکول میں لاؤ بھی نہیں ہے اور بغیر اجازت کے استعمال کرنا بد دیانتی بھی ہے اور دوسرا انسان کی کنسنٹریشن بھی نہیں رہتی تو میں اپنی افطار ایک پچھلے دن کی اور اگلے دن کی سہری اس طرح شیئر کرتی ہوتی ہوں اور دوپیر کے ٹائم پہ پھر اپنا ولوگ اپلوڈ کرتی ہوں پس یہاں بھی ولوگ کا اینڈ کریں گے اور نیکس ولوگ جو ہے وہ پھر آپ اگلی ویڈیو میں دیکھئے گا فی امان اللہ